آج میں نے بنائی ہے بیف نہاری جو کہ بہت ہی زیادہ کمال کی بنی ہے مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس ملے سب نے کھائی بہت پسند کی بہت زیادہ پسند کی مجھے خود بہت زیادہ پسند آئی میں موسٹی بیف نہاری یا نہاری نہیں پسند کرتی لیکن اتنی کمال بنی ہوئی ہے یہ رسپی آپ بنائیں گے نا تو آپ بس کہیں گے کہ یہ ہی نہاری ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں تو ماشاءاللہ سے آج میں نے بنائی اور سب نے آج نہاری کی وجہ سے آور ایٹنگ کی میں نے خود آور ایٹنگ کی آج اور اب میری ٹمی جو ہے وہ فل ہوئی ہے تو چلیے اس مزیدار سجیسپی کو منٹوں میں بناتے ہیں ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل چھٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بیف نہاری کی زبردست رسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہاں پر میں نے دو کلو گوشت لیا ہے اور یہاں پر میں نے گائے کا گوشت لیا ہے اور جو لوگ بی پلور نہیں ہیں وہ بھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی مزیدار رسپی ہے یہ اور اس کو اس طرح سے واش کر لیا اور یہاں پر میں گوشت استعمال کر رہی ہوں بونگ کا گوشت جو ہے یہ نہاری کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور اب اس میں شامل کروں گی میں پانی پانی جو ہے میں دو کلو ہی شامل کروں گی جتنا گوشت ہوگا اتنا ہی پانی شامل کریں گے اور کچھ شامل نہیں کرنا نامہ اکلسہ ندر کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس کو کور کرنا ہے اور اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا پریشر ککر تو بیس منٹ تک اس کو کک کریں گے اور ٹائم نوٹ کریں گے جب پریشر ککر کی سیٹھی جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے گی تب ہم ٹائم نوٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ٹائم نوٹ کر لیا ہے اور بیس منٹ تک اس کو کک کرنا ہے تو دوسرے سائٹ پر میں نے یہاں پر برسائز کا برٹن لے لیا ہے اس میں میں نے دو عدد پیاز اس طرح سے کٹے ہوئے باریک تو اس کو اس طرح سے شامل کیا ہے اب اس میں شامل کریں گے آئل آئل جو ہے آپ نے زیادہ مقدار میں شامل کرنا یہاں پر میں نے آئل استعمال کیا ہے دو کپ کے قریب اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک کک کریں گے تو آئل میں نے کیوں زیادہ شامل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں پر لسن ادرگ اور ساتھ میں ہری میرچ ہے تو اس کو بنا لیں گے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہے ہیں اور لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے کلر زیادہ براؤن نہیں کرنا تو یہاں پر اس طرح سے لائٹ براؤن کلر ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن ادرگ اور ہری میرچ کا پیسٹ تو یہاں پر یہ ایک ایک چمچ ہے اور ہری میرچ جو ہے وہ ایک چائے کا چمچ ہے میں نے تیکھی والی لی تھی جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ زیادہ تیکھی ہوتی ہیں وہ والی لی تھی اس لئے میں نے کم استعمال کی تو جیسے پیاز براؤن ہو جائیں گے ویسے ہم اس میں لسن ادرگ اور ہری میرچ کا پیسٹ کر دیں گے تو اس کو کوک کریں گے دو منٹ تک اب اس میں کچھ سپائسز شامل کریں گے جس میں دو عدد دار چینی کے ٹکڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین عدد الائچین ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی چائے کی چمچ چھلی ہے ایک بڑا چائے کا چمچ سرخ میرچ ہے اور نمک جو ہے وہ خزبزائی کا یہاں پر میں نے شامل کیا ہے دو چھوٹکی نمک تو یہاں پر استعمال کر رہی ہوں نیشنل والوں کا دلی نہاری مسالہ تو یہ میں نے شامل کیا ہے یہ پورا پیک ہوتا ہے اس کو پورے پیکٹ کو شامل کیا ہے اور ساتھ میں ہاف مطلب ڈیڑ پیکٹ استعمال کیا ہے میں نے دو کلو میں ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست بنا تھا بہت زیادہ کمال کا ٹیسٹ تھا تو بلکل پرفیکٹ رائے کوئی سپائسز تیز نہیں تھے مزہ آرہا تھا کھا کر بہت ٹیسٹی لگ رہی تھی تو یہاں پر آنچ کو میڈیم کر دیا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے زیرہ پاوڈر اور ساتھ میں دھنیا پاوڈر تو یہ یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اور ہاف میں اس میں اب شامل کروں گی اور ہاف جو ہے ہم بچا لیں گے یہ بعد میں کب شامل کرنا ہے ہم آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر تو آپ کا مسالہ جل رہا ہو تو اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں تو یہاں پر گوشت جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردہ سلوک آ رہی ہے اور ہم نے اس طرح سے اتنا ہی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو لگایا ٹوٹل بائس منٹ اور میں یہاں پر آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں بوٹی جو ہے وہ ایزیلی ہاتھ سے ٹوٹنی چاہیے تو باقی اس کو ہم کک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے الگ ہو رہی ہے تو یہاں پر جو گوشت بلکل تیار ہو گیا آپ اس کو شامل کریں گے مسالے میں اور اچھے سے اس کو فرائے کریں گے دس منٹ تک اور یہاں پر آپ خیال کریں گے کہ فرائے آپ نے اچھے سے کرنا ہے فرائے میں آپ نے کامچوری نہیں دکھانی ورنہ آپ کی رسپی جو خراب ہو سکتی ہے تو اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے فرائے کریں گے کیونکہ سارا کام جو ہے نا یہ بھونائی پر ہوتا ہے اگر آپ نے اچھے سے اس کو بھون لیا اس کی سمیل ختم کر لی اور آپ کی رسپی جو نا کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس اچھی بھی بنی ہو اور چیز اور زیادہ محنت بھی نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا تو دل سے بنایا کریں جب بھی بنائیں اور چیز ضرور اچھی بنتی ہے اور مجھے تو شوق ہے اور میں ہمیشہ دل سے ہی بناتی ہوں آتوں سے نہیں بناتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فرائے کر رہی ہوں میں دل سے بناتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز مجھے بنانی ہوتی ہے وہ میں خوشی سے بناتی ہوں اور میری یہ دعا ہوتی ہے کہ ہر چیز پر فیکٹ رہے اور مجھے الحمدللہ بہت اچھے کمنٹ ملتے ہیں میں جو بھی بناوں سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت اچھی بنتی ہے الحمدللہ تو آج اس نے آرین کمال ہی کر دیا بہت مزیدار بنی تھی بہت 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 مزیدار بنی تھی تو یہاں پر میں نے دو عدد لیمون لیا ہے ان کا رس نکال لیا ہے اور وہ شامل کیا ہے میں نے اور اب اس کو مزید فرائے کریں گے دو منٹ تک لیمون کے رس کو اور گوش کو اب دیکھ سکتے ہیں اور احتیاط رکھے گا کہ گوش کی جو بوٹی ہیں وہ کھڑنی نہیں چاہیے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور سوفٹ اتنی ہونی چاہیے کہ ایزی لیے لگ ہو جائے تو یہاں پر اب میں نے اس میں شامل کیا یخنی تو جتنا ہمارے پاس گوشت ہے ہم اتنی ہی یخنی اس میں شامل کریں گے تو ٹوٹل میں نے اس میں یخنی جو تھی وہ ڈیڑھ کلو رہ گئی تھی تو میں نے اس میں آدھا کلو مزید پانی شامل کیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو یہاں پر دوسری سائٹ پر میں نے گندم کا آٹا لیا ہے آپ کوئی بھی آٹا لے سکتے ہیں فائن آٹا کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن میدہ استعمال نہیں کریں گے تو یہاں پر میں نے چار شامل گندم کا آٹا لیا ہے اور یہاں پر میں نے کھانے والا چمچ استعمال کیا ہے اور اسے اس طرح سے لائٹ گولڈن جو ہے وہ ڈرائی روست کریں گے بھون لیں گے اور اس کے بعد اسے پانی میں آدھا کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اس کا گھول ریڈی کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اور ساتھ میں چمچ چلاتے جائیں گے تو جو یقنی ہم نے اس میں شامل کیا ہے یہ اچھے سے بوائل ہونا شروع ہو جائے تب ہم اس میں آٹا شامل کریں گے ادروائز نہیں کریں گے انتظار کریں گے ورنہ تو یہاں پر اس کو مکس کر دیں گے باقی کارٹا بھی میں نے تھوڑا سوڑا کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لکا آرہی ہے اور بہت پیاری خوشبو آرہی تھی نہاری کی اور اب اس کو مزید مکس کریں گے اور کور کر دیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نہاری جو ہے وہ گوشت فرائے کر کے پھر بنتی ہے تو یہاں پر میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بلکل منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے انسٹینٹ ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ریسپی ہے تو ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم آنچ پر دس منٹ کے لیے تو یہاں پر میں نے لیمن کے سلائسز لیے ہیں اور ساتھ میں درگ کے لچھا اس طرح سے کارٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچ ہے اس کو اس طرح سے کارٹ لیا ہے تو یہ گارنشنگ کے لیے تو یہاں پر مجھے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میڈیم آنچ پر پکاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالے مرچ تو میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ لیا ہے اور ساتھ میں آدھا چائے کا چمچ گالے مرچ تو یہ باقی کا جو مسالہ زیرہ اور ساتھ میں ثابت خوشک دھنیا جو ہم نے سٹارٹنگ میں شامل کیا تھا وہ باقی میں نے آدھا بچا لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ زبردست خوشبو آتی ہے اور یہاں پر میں نے دو عدد مزید لیمن جوس لیا ہے اور اس میں مزید شامل کر دیا تو اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لک لگ رہی ہے اور اس کو اگین مکس کریں گے اور دس منٹ تک اس کو لو فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر میں نے لو فلیم پر اس کو بیس منٹ تک کک کیا ہے اور یہاں پر بلکل تیار ہو گئی ہے مزیدار سی نہاری آپ دیکھ سکتے ہیں لک کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اس کی بوٹیاں دیکھیں کتنی ایزی لی الگ ہو رہی ہے اور بلکل بھی بوٹی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اور اسی طرح نہاری کی ہونی چاہیے بوٹی بلکل الیدہ ہونی چاہیے بلکل ٹوٹل اس ریسپی کو نا 40-45 منٹس لگتے ہیں بس اور مزیدار سی نہاری بن کر تیار ہو جاتی ہے کچھ نہیں کرنا پڑتا ایزی لی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو سرف کر رہی ہوں میں نے اسے بال میں شامل کر دیا ہے اور میں نے اس میں اس کو شامل کیا تھا اس کو میں نے اس店 کو نکال لیا تھا جب میں فرائے کر رہی تھی تو وہیisi میں اس میں شامل کیا ہے اور میں کوئی خnelولی مرض اور کچھ نہیں کیا اپنا اوریجنل کلارخ ہے اور اوپر سے شامل کر دین گے تھوڑا سى گرم مسالہ اور اوپر زندگیبرحائن میں نے اسپرین براؤن پیاز شامل کیا ہیں اور ہری برچ اوپر زندگیبرحائیں تھوڑا سا ادرک اور ساتھ میں لیمو کی سلائس اور یہاں پر یہ سبنگ کے لئے بلکل تیار ہے اور نہاری میں سب زنیا نہیں جاتا اگر آپ ڈالنا جاتے ہیں تو آپ کے مرزی ہے تو ٹرائز روئی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ مزیدار سی رسپی پسند آئے تو اپنا فیڈ پیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور نہاری کے لئے بونگ کا گوشت بیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس بونگ کا گوشت نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا مجھے دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ با بائے